بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پرنسیس سپٹمبر کی بکیا ریڈنگ کرنے جا رہے ہیں ریڈنگ اور ٹرانسلیشن آج ہم کریں گے جو ہم نے چھوڑی تھی اگر تم ایسا کرتی ہو تو تم خوش قسمت ہو پوپ ہم انٹو دا کیج اور کیپ ہم دیر اس کو پرندے کو پنجرے میں بند کر کے یہاں رکھ لو یہ صرف ایک ہی راستہ ہے جسے تم یقینی بنا سکتی ہو لیکن میں پسند کرتی ہوں کہ وہ کمرے میں اڑے سیٹ دا ینگ پرنسیس سپٹمبر نوجوان سپٹمبر پرنسیس نے کہا کہ میں یہ پسند کرتی ہوں کہ وہ فلائے کرے اڑتا رہے پنجرے اس میں کمرے کے اندر سیفٹی فرسٹ وہ شہزادیاں کہتی ہیں کہ سب سے پہلے حفاظت ضروری ہوتی ہے سیٹ دا سیسٹرز اومنیوسلی اس کی بہنیں بدشغونی سے یہ بات کہتی ہیں وہ اڑتی ہیں اور کمرے سے باہر نکل جاتی ہیں شیکنگ دیئر ہیڈز اپنے سروں کو ہلاتی ہوئی اور سپٹمبر جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت انئیزی فیل کرتی ہے پرندہ جو ہے وہ کافی لبے ٹائم سے کافی وقت سے گیا ہوا ہے شاید اس کے ساتھ کچھ برا ہو گیا ہو شاید اس کے ساتھ کوئی برا واقعہ پیش آ گیا ہے یا وہ کسی مصیبت میں فس گیا ہے ہم نہیں جانتے بیسائیڈ اس کے علاوہ ہی مائٹ فورگیٹ ہر ہو سکتا ہے کہ وہ اشہزادی کو بھول گیا ہو اور ہی مائٹ ٹیک آ فینسی ٹو سمبوڈی ہو سکتا ہے کوئی اور اسے پسند آ گیا ہو سمبوڈی ایلس دیٹ ووڈ بی ٹریڈ فل یہ خوفناک ہو سکتا ہے اس کی اشہزادی کی خواہش ہے کہ وہ خیر و آفیت سے واپس آئے سڈنلی اچانک سپتمبر ہیڈ آ ٹویٹ ٹویٹ جس بہائنڈ ہر ایئر ایک ٹویٹ ٹویٹ کی آواز اپنے کان کے پاس سنتی ہے ہر ایئر اپنے کان کے پاس اور وہ دیکھتی ہے کہ چھوٹا پرندہ اس کے کندے پر بیٹھا ہے ہی ہیڈ کم ان سو کوئیٹلی وہ کیا کرتی ہے کہ اس کو پکڑ لیتی ہے وہ اتنی خموشی سے اندر آیا اور ارمی سے بولا کہ اس نے سنا ہی نہیں میں سوچتی ہوں کہ زمین پر آپ کا کیا حال ہو گیا ہوگا سیڈ دا پرنسیس شہزادی نے کہا کیا آپ کو دعجب ہونا چاہیے سیڈ دا لیٹل برڈ چھوٹے پرندے نے کہا دا فیکٹ اس حقیقت ہے چھوٹے پرندے نے کہا حقیقت یہ ہے کہ میں آج رات بلکل بھی واپس نہیں آنا چاہتا تھا اور وہ سب چاہتے تھے کہ میں وہاں رکھوں میں اس لیے رات نہیں آنا چاہتا تھا حالات کے لحاظ سے اس ان حالات میں یہ چھوٹے پرندے کے لیے ایک بد قسمت تبصرہ تھا سیپتمبر فیلٹ ہر ہٹ تھم اگینسٹ ہر چیسٹ سیپتمبر نے اپنے دل کی دھڑکن کو تیز ہوتا ہوا اپنا دل زینے میں دھڑکتا ہوا محسوس کیا اور اس نے اپنا ذہن بنا لیا تھا کہ اب وہ کوئی خطرہ مول نہیں لینے والی she put up her hand and look hold of the bird اس نے اپنا ہاتھ پرندے کے اوپر رکھا اور اسے پکڑ لیا the bird suspected nothing پرندے کو کچھ بھی شک نہیں تھا and he was so surprised when she carried him over the cage اور اس کو بہت حیرانگی ہوئی جب اس نے اسے پکڑا اور پنجرے میں ڈال دیا pomped him in پنجرے میں بند کر دیا and shut the door on him dead for a moment اور ایک لمحے کے لیے پنجرے کا دروازہ بھی بند کر دیا he could think of anything to say اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا but لیکن in a moment or two he hopped up to the ivory pitch and said what is the joke لیکن ایک لمحے میں یہاں تھی داند کے پرچ کی طرح لپک کر بولا کیا مزاق ہے کیا جوک ہے there is no joke کوئی مزاق نہیں ہے سٹھ سپتمبر سپتمبر نے کہا but لیکن some of ma'am's cat کہ ملکہ کی ma'am کی کچھ بھیلیاں ہیں are probably about tonight وہ ادھر ادھر پھٹی رہی ہیں ممہ کی کچھ بھیلیاں رات کے قریب ہیں and I think you were much safer in there میں سوچتی ہوں کہ تم بہت محفوظ ہو اس جگہ پر well اچھا just for this once I don't mind ایک بار کے لیے اس کے لیے ایک بار مجھے کوئی اعتراض نہیں said the little bird چھوٹے پرندے نے کہا so long as you let me out in the morning جب تک تم صبح اٹھو he ate a very good supper and then began to sing تو بہت اچھا کھانا کھاؤ بہت اچھا اس نے کھانا کھایا اور پھر گانے کے بیچ اس نے شروع کیا but in the middle لیکن وہ درمیان میں جب پہنچا of this song اس گانے کے he stopped وہ رک گیا I don't know میں نہیں جانتا what the matter is with me کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے he said پرندے نے کہا but I don't feel like singing tonight میں اس رات سبتمبر کہتی ہے کہ تم گانے کی بجائے تم سو جاؤ very well بہت اچھا said سبتمبر سبتمبر نے کہا go to sleep instead وہ اس کا گانے گانے کو دل نہیں کر رہا تھا وہ کبھی روپ جاتا ہے تو وہ کہتی ہے تم گانا نہیں گاؤ سوچاؤ so he put his head under his wing اس نے اپنا باسو جو ہے اپنے پر کے لیچے رکھا and in a minute اور ایک ایک منٹ میں ایک لمحے میں was fast sleep وہ گہری نیند سو گیا سبتمبر went to sleep سبتمبر بھی سونے کے لیے چلی گئی to be but لیکن when the down broke she was awake by the little bird calling her at the top of his voice لیکن جب صبح ہوئی تو وہ چھوٹے پرندے کے پاس تھی جو اپنی آواز کے ساتھ پکار رہی تھی woke up woke up اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ he said اس نے کہا open the door of his cage پنجرے کا دروازہ کھولو اس نے پنجرے کا اس نے کہا پنجرے کا دروازہ کھولو and let me out اور مجھے باہر جانے دو i want to have a good fly میں اچھی پرواز کروں گا while the dew is still on the ground اور پھر میں زمین پر آوں گا you are much better off where you are شہزادی کہتی ہے سبتمبر سبتمبر نے کہا تم جہاں وہیں بہتر ہو let me out let me out مجھے باہر جانے دو مجھے باہر جانے دو چھوٹے پرندے نے کہا set the little bird چھوٹے پرندے نے کہا and he tried to sleep throw اور اس نے فسلنے کی sleep فسلنے کی کوشش کی throw the bars of the cage سلاخوں سے باہر نکلنے کی فسلنے کی کوشش کی but of course لیکن یقینا وہ ایسا نہیں کر سکا and he beat against the door اور اس نے دروازے کے خلاف نکلنے کی کوشش کی but of course لیکن یقینا وہ ایسا نہیں کھول سکا then پھر the eight princes came in آٹھوں شہزادیاں آئیں and looked at him اور اس کی طرف دیکھا they told سپتمبر انہوں نے شہزادی ستمبر کو کہا she was very wise تم بہت اکل مند ہو to take their advice تم نے ہمارے مشورے پر عمل کیا they said he would soon get used to the cage انہوں نے کہا یہ جلد ہی پنجرے میں رہنے کا عادی ہو جائے گا and in a few days اور چند ہی دنوں میں would quite forget he had ever been free یہ بھول برڈ said nothing at all چھوٹے پرندے نے کچھ بھی نہیں کہا while they were there but as soon as they were gone جب وہ یہاں تھی اور یہاں سے چلی گئی he began to cry again اس نے دوبارہ چلانا شروع کیا رونا شروع کیا let me out let me out مجھے باہر جانے دو مجھے سپتمبر شہزادی ستمبر نے کہا i have put you in the cage because i am so fond of you میں نے تمہیں بنجھنے میں رکھا ہے کیونکہ میں تمہیں پیار کرتی ہوں i know میں جانتی ہوں that's good for you much better better کہ تمہارے لئے کیا چیز اچھی ہے then you do yourself جو تم اپنے بارے میں جانتے ہو میں تمہیں تم سے زیادہ جانتی ہوں کہ تمہارے لئے کیا اچھا ہے sing me a little song مجھے چھوٹا سا گانا سنا and i will give you a piece of sugar اور میں تمہیں چھیننی کا ایک تکڑا دوں گی but the little bird stood in the corner of his cage لیکن چھوٹا پرندہ پنجرے کے ایک اونے میں کھڑا رہتا ہے looking out باہر دیکھتا ہے and never sung a note اور کوئی گانا نہیں گاتا what's the good of sulking said September September کہتی ہے یہ کیا بے رخی ہے روخہ پن ہے why don't you sing and forget your troubles تم گانا کیوں نہیں گاتے گانا کیوں نہیں سناتے اور اپنی مصیبتوں کو بھول کیوں نہیں جاتے how can i sing میں کیسے گھا سکتا ہوں answer the bird پرندہ جواب دیتا ہے i want to see the trees میں چاہتا ہوں درختوں کو دیکھنا and the lake اور جھیل کو and the green rice growing in the field اور سبست چاول جو کھیتوں میں اگے ہوئے ہیں سبست چاول مطلب green rice چاولوں کے جو پودے اور فصل ہوتی ہے اس کا کہا جا رہا ہے i will take you out every day she said میں تمہیں ہر روز لے چاہیہ کروں گی شہزادی سپتمبر کہتی ہے it's not the same thing یہ ایک جیسا نہیں ہے said the little bird چھوٹا پرندہ مختلف نظر آتے ہیں when you see them throw the bars of a cage جب تم انہیں پنجرے کی سلاخوں سے دیکھتے ہو تو وہ مختلف نظر آتے ہیں اور جب ہم آزاد اڑ کر انہیں دیکھتے ہیں تو وہ مختلف ہوتے ہیں the bird would not sing a song پرندہ کوئی گانا نہیں گانا چاہتا and he wouldn't eat a thing اور وہ کوئی چیز نہیں کھانا چاہتا the princess was a little an ex princess جو ہے وہ تھوڑا پریشان ہو جاتی ہے add this and ask her اس پر کہ کچھ کھا بھی نہیں رہا اور گانا بھی نہیں سنا رہا princess کیا ہے وہ پریشان ہو گئی ہے اور کہتی ہے sisters بہنوں کو what they thought about it کہ اب اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ تو کچھ گا بھی نہیں رہا اور کچھ کھا بھی نہیں رہا you must be firm they said وہ کہتی کہ آپ مضبوط رہیں اپنے فیصلے پر قائم رہیں وہ آٹو شسادیا کہتی ہیں but if he want it اگر وہ نہیں کھائے گا he will die وہ مر جائے گا she answers وہ جواب دیتی ہے dad would be very ungrateful of him یہ اس کے ناشکری ہوگی they said وہ آٹو شہزادیا کہتی ہیں he must know that you are only thinking of his own good یہ وہ سمجھتا ہے جانتا ہے کہ یہ تم اس کی بہتری اور بھلائی کے لئے کر رہی ہو نہ کہ اپنے فائدے کے لئے if he abstinent اگر یہ اس کے ضد کرنے والا ہے and die مر جاتا ہے it will serve him right and you will be well right of him اور آپ کو بھی اس چھتکارہ مل جائے گا نجات مل جائے سپتمبر نے نہیں دیکھا کہ اس سے اس کا کام بہت اچھا کیسے ہوگا بٹ لیکن they were 8 to 1 and all older than she وہ آٹھوں جو تھے وہ شہزادی سے بڑی تھی so he said nothing تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اس ان کو کیونکہ وہ اس کی بڑی بہنے تھی انہوں نے کہا نہیں کھائے گا تو یہ مر جائے گا اس سنجات مل جائے گی آپ کو چھٹکارا مل جائے گا تو اس نے کوئی بات نہیں کی پرہیپس شاید he will have good use to his cage for tomorrow she said اس نے کہا شاید یہ اگلی صبح تک اس کا عادی ہو جائے اس کو ہو گئی ہو گی پنجرے کی اس میں رہنے کی the next day when she awoke جب وہ بیدار ہوئی she cried out good morning تو وہ کہتی ہے انجھ آواز میں اس نے کہا good morning اچھے فروائز سے خوش ہوار آواز میں she got no answer تو اسے کوئی جواب نہیں ملا she jumped out of bed وہ bed سے چلانگ لگاتی ہے and ran to the cage اور پھا کر پنجرے کے پاس جاتی ہے she gave a started cry وہ پکار کر چیخ کر لپک کر کہتی ہے far dear the little bird lay جہاں پر چھوٹا پرندہ پڑا ہوتا ہے at the bottom on his side with his cage closed پڑا ہوتا ہے ایک side پر وہ اس کے پنجرے کو بند کرتی ہے وہ آنکھیں اپنی آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوتا ہے پڑا ہوتا ہے اور ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ مر گیا ہے and he looked as if he were died جب وہ اس کو دیکھتی ہے تو ایسے feel ہوتا ہے کہ جیسے وہ مر چکا ہے she opened the door وہ دروازہ کھولتی ہے and putting her hand in اور اپنا ہاتھ جو ہے پجرے کے اندر ڈالتی ہے lifted him out اور اسے باہر اٹھا لیتی ہے باہر نکال دیتی ہے she gave a sober relief for is نے سکون کی سکیاں بھری کیونکہ اس کو لگا she felt اس نے محسوس کیا that his little hurt اس کا چھوٹا سا دل was beating still ابھی تک دھڑک رہا ہے پہلے تو ایسے محسوس ہوا نا کہ جیسے وہ مر گیا ہے لیکن جب وہ جلدی سے اس کو اٹھا کے باہر ہی نکالتی ہے تو اس سے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس کا دل ابھی دھڑک رہا ہے وہ کہتی ہے وہ رونے لگ جاتی ہے اور آنسو جو ہیں پرندے کے اوپر گرتے ہیں وہ اپنے آنکھیں کھولتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ پنجھرے کی سلاکھیں اس کے آسپانس نہیں تھی میں اس وقت تک نہیں گا سکتا جب تک میں آزاد نہ ہو جاؤ اور اگر میں گاؤں گا نہیں تو میں مر جاؤں گا پرندے نے کہا پرنسز نے بڑی سسکیاں لی وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا ہے وہ بر جائے گا اور نہیں کھائے گا اور پھر اگر آپ کو آساد کر دیا جائے تو پھر اپنی آزادی لے لو پریشان نے کہا میں تمہیں بند کروں گی گولڈن کیج بکوز آئی لف لف یو آل آل آف مائی سیلف تو پھر اپنی آزادی لے لو اس نے کہا میں تمہیں سونے پنجھرے میں بند کر کے رکھا کیونکہ میں تم سے پیار کرتی ہوں میں تمہیں گولڈن کیج میں بند کیا بٹ لیکن آئی نیور نیو میں نہیں جانتی تھی ایٹ وڈ لائک یو کہ تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تم اسے پسند نہیں کرتے یعنی کہ کل جو مار ڈالے گا وہ یہ چیز نہیں جانتی تھی کہ وہ ایسے مر جائے گا یہ چیز اسے مار دے گی میں تم سے اتنا پیار کرتی ہوں کہ تم اپنے طریقے سے خوش رہو اس نے پنجرے کی کھلکی کھول دی اور پرندہ اس سے نکل کے آساد ہو گیا ہی شوکٹ ہیم آ لٹل اس کو ایک جھٹکہ لگا اس نے خود سے ایک خود کو ایک جھٹکہ سا محسوس کیا چھوٹے پرندے کہتی ہے جیسے چاہو رہو آؤ جیسے چاہو رہو اس نے کہا اب تمہیں کبھی پنجرے میں نہیں ڈالوں گی آئی ویل کم بکوز آئی لاب یو میں آؤں گا کیونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں لٹل پرنسیس اس نے کہا چھوٹی شہزادی میں ضرور واپس آؤں گا کیونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں سیٹ برڈ پرندے نے کہا لاب کو زیادی برڈ دور چلا جاؤں گا اور میں ہمیشہ واپس آؤں گا اور میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا اس نے خود کو ایک اور جھٹکا دیا اس بات نے اس نے خود کو ایک اور جھٹکا دیا اچھا مہربان میں کتنا سخت ہوں اس نے اپنے جذبات کا اظہار کہا چھٹکا کہا then پھر he opened his wings اس نے اپنے پر کھولے and flew right away into the blue sky وہ فوراں ہی نیلے آسمان میں اڑ گیا but the little princess hurst into tears brust ہوتا ہے پھوٹنا یا کس چیز کا نکلنا اس کی ان کی آنکھوں سے پھوٹ پھوٹ کر آنسو وہ رونے لگی آنسو نکل آئے for it is very difficult اس کے لئے یہ کتنا مشکل ہے to put the happiness of someone you love before you you are on کیونکہ کسی ایسے شخص کی خوشی کو اپنے سامنے رکھنا بہت مشکل ہے جس سے آپ پیار کرتے ہوں and with her little bird for you off sight she felt all of certain very lonely اس کے چھوٹے پرندے کے ساتھ اسے اچانک بہت تنہا محسوس ہوا when her sisters knew جب ان کی بہنوں کو پتا چلا what had happened کہ یہ کیا ہوا ہے they mocked her انہوں نے اس کو ڈانٹا برا بھلا کہا and بہت سخت لفظ استعمال کیے and said that the little bird would never return اور انہوں نے کہا کہ چھوٹا پرندہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گا انہوں نے اس کا مزاک اڑایا کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا بہت لیکن he did at last آخر کار اس نے کیا and and he sat on سپتمبر's shoulder and at out of her hand and sung her the beautiful song he had learnt while he was flying up and down the fair places of the world اور وہ سپتمبر کے کندے پر بیٹھ کیا اور اس کے ہاتھ سے کھایا اور اسے خوبصورت گیت سنائے گئے جو اس نے سیکھے تھے جب وہ دنیا کے میلے مقامات پر اڑان بھر رہا تھا سپتمبر kept her window سپتمبر نے ہمیشہ رکھی window open اپنی کھڑکی کھلی day and night دن اور رات so that the little bird might come into her room وہ چھوٹا پرندہ اس کے کمرے میں آتا سپتمبر نے کھڑکی کو دن اور رات کھلا رکھا تھا کہ چھوٹا پرندہ جب بھی اس کے کمرے میں آئے however he felt inclined اور وہ مائل ہو جائے and this was very good for her اور اس کے لیے یہ بہت اچھا تھا so he killed extremely beautiful اس سے وہ بہت خوبصورت ہو گئی when she was old enough اور جب وہ بڑی کافی بڑی ہو گئی تھی she married اس نے شادی کی the king of komodia komodia کے بادشاہ سے and was carried on a white elephant اور وہ اس کو سفید ہاتھیوں پر بٹھا کر لے گئے on the way to the city in which the king lived اس شہر میں جس شہر میں بادشاہ رہتا تھا about the idol مسنف کے بارے میں ان کو رائٹ کیا ہے ویلیم سمیسٹ موم نے جو کہ ایک انگلیش رائٹر تھے جو جانے جاتے ہیں اپنے plays, novels and short stories کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے born in Paris پیلس میں پیدا ہوئے where he spent his first 10 years اور جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے پہلے 10 سال گزارے mom was schooled in انگلیٹ and went to جرمن یونیورسٹی انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے اسے انگلیٹ سے حاصل کی پھر وہ جرمنی چلے گئے he become a medical student in London وہ لندن میں medical کا student بن گیا and qualified as a physician in 1897 اور 1897 میں ایک ڈاکٹر کے طور پر qualify کیا he never practiced medicine انہوں نے کبھی practice نہیں کی medicine کی انہوں نے کبھی دوا کی مشک نہیں کی and become a full time writer وہ full time یعنی کہ مکمل طور پر writer تھے his first novel ان کا جو پہلا novel ہے lease of limit 1897 میں یہ 97 میں چھپا study of life in the slums slums ہوتی ہیں کچھی عبادیاں جو انہوں نے ناول لکھا اس میں کچھی عبادیوں کی زندگی کا متعلق کیا گیا اور اس ناول نے لوگوں کو بہت زیادہ اپنے طرف اٹریکٹ کیا اور ایک ڈراما نگار کی حیثیت سے پہلی مطبع انہیں کومیشورت حاصل ہوئی اور 1908 تک ان کے لندن کے ویسٹ انڈیز کے ساتھ ایک چھار ڈرامے چل رہے تھے انہوں نے اپنا 32 ماہ اور آخری ڈراما 1933 میں لکھا اس کے بعد انہوں نے ٹھیٹر کو خیر بات کہہ دیا اور اپنی جو شورٹ سٹوری اور نوول جو تھی ان پر اپنی توجہ جھاری رکھی اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ریٹنگ کمپلیٹ ہوتی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھانس فور وچنگ آس